ڈینگی نے معصوم بچوں کو نشانہ بنا لیا شہر میں ڈینگی کے وار مزید دو بچے بیمار کنفرم مریضوں کی تعداد اٹھاسی تک پہنچ گئی تین سو سرسر مقامات سے برامد لاروہ تلف کر دیا گیا مونسون کی بارشوں میں جمع پانی ڈینگی لاروے کا سبب بننے لگا چوبز گھنٹے میں ڈینگی کے دو کنفرم مریض رپورٹ ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد اٹھاسی تک پہنچ گئی چلٹرن ہسپتال میں دو بچے ڈینگی سے زیرے علاج جن میں سے ایک بچہ اور ایک بچی شامل ہیں جبکہ ایک مریض سرگنگا رام میں زیرے علاج ہے شہر کے مختلف ہسپتالوں میں مشتبہ مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ریکورٹ کیا گیا میوہ ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال میں مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے اس کے علاوہ نواز شریف یکی گیٹ گورنمنٹ ہسپتال پولیس لائن آئی پی ٹی جیل روٹ اور پنجاب سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں بھی مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس کھنٹے میں شہر کے مختلف مقامات سے تین سو سرسٹھ کے قریب گنگی لاروہ برامت ہوا جسے محکمہ صحت کی ٹیموں نے تلف کر دیا باریشوں میں اضافہ کے باعث ایک گنگی ٹیموں کی جانب سے سرویلنس بھی نہ ہو سکی روان سال اب تک تیس سو سے زائد افراد پر ایف آئی آر درج کرائی جا چکی ہے تریسک افراد کو ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر گرفتار بھی کروایا گیا سنتالیس ہزار سے زائد افراد کو دینگی ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر نوٹیز جاری کیے گئے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ شہر میں ایک دینگی لاروے کی افضائش کو روکنے کے لیے ٹیمیں متحارک ہیں شہر میں ایک دینگی ہورٹ سپورٹ کو مکمل فاکس کیا جا رہا ہے دینگی لاروہ برامت ہونے پر دینگی سپری بھی کیا جا رہا ہے ویلکم بیک آکھر دین آپ کو اتاہیں سرویسیز ہاسپیٹل کے آپریشن تھیٹرز میں بیشلی کا بریک ڈاؤن انکواری ریپورٹ نگران وزیراعلا کو پیش کر دی گئی غفلت برطنے پر سیمس کے پرنسیپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور ایم ایس سرویسیز ہاسپیٹل ڈاکٹر احتشام کو اہدے سے ہٹا دیا گیا لاہورگ نے سب سے پہلے بیشلی کے بریک ڈاؤن کی نشان دہی کی تھی اس بارے میں مزید بات کریں گے ابراہیم لکی سے ابراہیم کیا ڈیٹیلز ہیں آج بلکل سرویسیز ہاسپیٹل کے اپریشن تھیٹرز میں بیشلی بریک ڈاؤن ہونے کے بعد اس کے انکوئیری تھی وہ مکمل ہو گیا انکوئیری کے بعد پرنسیپل سیمس اور ایم ایس سرویسیز ہاسپیٹل کو ذمہ دار کر دیتے ہوئے ان کے اہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اس حوالے سے آج اندرالہ پنجاب کو وزیرے سے سیکٹری اور سیکٹری خیلس نے ایک انکوئیری رپورج ہے وہ پیش کی تھی جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ اس ساری گفلت میں پرنسیپل سیمس اور ایم ایس سرویسیز جو ہے وہ مرتبط پائے گئے ہیں تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے وائی ڈی اے اور پرنسیپل سیمس کے درمیان اختلافات چاہ رہے تھے جس کے بعد جو ہے ان کو ہٹایا گیا جبکہ یہ تمام جو بجلی کے بریکڈون کا جو معاملہ ہے یہ پرنسیپل اور وائی ڈی اے کے اختلافات کا نتیجہ ہے جبکہ بنیادی طور پر کسی قسم کا کوئی بریکڈین ڈون نہیں ہوا تھا یہ ایک سٹاف نرس اور ایک عبد الرحمن نامی ملازم کی مس کمیونکیشن کے باعث یہ سارا ایشو ہوا تاہم اس کے باوجود جو رپورٹ پیچ کی گئی ہے وزرائلہ پنجاب کو اس کے مطابق سیمس کے پرنسیپل اور ایم ایس کو ہٹا دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پراہیم لکھی